زینب غبرائیں گی زینب کیسا یہ برا گھر ہوا برباد الہی کیا آئی تباہی اب اس کو ناباد کبھی پائیں گی زینب غبرائیں گی زینب پوچھیں گے جو سب لوگ کے باز اوپ ہوا کیا یہ نیل ہے کیسا کس کس کو نشارس کے دکھلائیں گی زینب غبرائیں گی زینب بھٹ جائے گا بس دیکھتے ہی گھر کو کلے جا دل دھونڈے گا تم کو تو کہاں پائیں گی زینب غبرائیں گی زینب بے پردہ ہوئی قید بھی خواہ بے پردہ ہوئی قید بھی خواہ ہر نے اٹھائی ہر موت نہ آئی کیا جان یہ کیا کیا بھی دکھ پائیں گی زینب زینب غبرائیں گی زینب بھئی یا تمہیں گھر جا کے کہاں پائیں گی زینب بھئی یا تمہیں گھر جا کے کہاں پائیں گی زینب ہوسیم 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 یا حسین ہوسیم غریب غریب موسیقی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ خالق الخلق باست الرزق فالق الاسباح دیان الدین رب العالمین والصلاة والسلام على اکرم الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین خاتم النبیین رحمتلللعالمین بالقاسیم محمد اللہم صلی علی محمد وعنی محمد وعجل فرجهم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لاصیم بقیت اللہ فی الارادین صاحب العصر والزمان خلیفة الرحمن امام الانس والجان اللذی بیمنہی رزق الورا وبہی تبتت الارد والسما اللہم عجل فرجہ الشریف عدل جہانی کا انتظار جسٹس ان ایکویٹی دنیا میں پھیلے یہ ایمبیشنس ہیں ایک مؤمن کے اس کے لئے اس کو محنت کرنا ہے فکری طور پر تیار رہنا ہے جسمانی اس کے لئے تیار رہنا ہے ان میں سے ایک سہارا دعا ہے بہت بہترین سہارا اللہمہ کل ولیکا لحجت ابن الحسان سلواتکا علیہ وعلا آبائے فی ہادہ الساعة وفی کل ساعة ولی وحافد وقائد وداسر ودلیل وعین حتی تسکینہ اردکا توعا و تمتعہو فیہا تفیلا و پھر قرآن دعا ربنا لا تُعاخذنا ان نسینا واختعنا ربنا ولا تحمل علینا اسران کما حملتہو علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به وعفونا واغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اما بعد فقد قال اللہ وهو اصدق القائلین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الانسان من آلق اقرأ ربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم اقرأ پہلی آیت ریڈ is the first revelation کے عنوان سے ہونے والی ہماری یہ چوتھی کڑی ہے یہ تین دن میں جو ہم نے اسٹابلش کیا ہے اس question کا جواب ہے اس سوال کا جواب ہے کہ اگر قرآن کا پہلا سورہ سورہ اقرأ ہے اور پہلی آیت پہلا سورہ علق ہے اور پہلی آیت اقرأ ہے پڑھ پڑھ اور اس کے بعد کی فالوئنگ آیتیں اس بات کی طرف کلیر گائیڈ کر رہی ہیں کہ تعلیم کی اہمیت knowledge کی اہمیت اسلام جو ہے based ہے knowledge پر emotionals بھی ہمارے knowledge بیس ہوتے ہیں صرف emotional جوش بغیر ہوش کے نہیں ہیں بلکہ جوش ہوش کے ساتھ ہے ہوش بھی علمی ہوش ہے یہاں کہنے کے بعد مجھے کہنے دیجئے جواب کہ اگر پہلی آیت قرآن کی اقرأ ہے تو مسلمان پیچھے کیوں ہیں اس کے جواب میں ہم نے تین دن یہ establish کیا ہے کہ intellect عاقل دو طرح کی ہے ایک نظری analytical intellect اور ایک ہے عاملی practical intellect جب تک analytical intellect کو practice میں نہیں لائے جائے گا نتیجہ نہیں نکلے گا تو یہ ہمارے پاس یوں سمجھئے کہ ایک زمانے سے ہمارے ہاں discussion ہی discussion ہے آج کل تو یہ پیسے سنیے یہ مولوی صاحب کی ملی سنیے یہ جو ہے یہ بہت ہی اچھا ہے وائرل ہو رہے ہیں جیسے کوئی انسان ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہوا چانل چینج کر رہا ہے اور بیوی کو سمجھ میں نہیں آتا وہ چینج کر کے دیکھنا کیا چاہتا ہم سلسل چینج کرتا جا رہا ہے ایسے ہی ہم لوگ بھی جو ہیں آج کل یہ چینج کرتے ہیں کہ یہ مولوی نے کیا کہا وہ نہیں کیا آیا اس سے ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے تو اسی لیے لازمی ہے کہ ہم لوگ روٹ کاؤز کی طرف یعنی کاؤز کیا ہے کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ آج اس منزل پہ پہنچ گئے کہ ورلی گین ہونے کے باوجود بھی آج اللہ نے مسلمانوں کو جتنی زمین دی ہے جتنا ریزورسس مسلمانوں کے پاس ہیں اور جتنا مین پاور ان مسلمانوں کے پاس ہے اور اتنے ہی بیک ورڈ کیوں ہیں اور بیک ورڈ اتنے کہ منٹلی بھی غلام ہو چکے ہیں اور مورلی بھی غلام ہو چکے ہیں قل العزت للہ وللرسول وللمؤمنین عزت بلانگس تو اللہ رسول اور مؤمنین کے لئے اگر ہے تو یہ زلت کیوں ہے سو سم ویر ڈاؤن دا روڈ کہیں نہ کہیں ہم لوگوں نے غلطی کی ہے اور اس کو پیچ اپ کرنے اس کو پھر جا کر کہ کیچ اپ کرنے کے لئے کے لئے ذرا سے ہم کو فاض جانا ہے موسیقی 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 سابقین میں ہو جاؤں یہ آج بھی ہمارے پاس یہ سپیڈ اپ ہو سکتا ہے چنانچہ انقلاب اسلامی نے یہ بات ثابت کر دیا فورٹی یرز کے اندر کہ ایک کمیونٹی جن کو گوشن میں بٹھایا گیا تھا وہ بیدار ہو گئی یا ایسے بیدار ہوئی کہ دنیا ظالم ترین پاورفل ترین کنٹری کچھ نہیں کر سکی سوائے یہ سینکشن مغیر یہ سب ختم ہونے والا انشاءاللہ اور وہ ترقی کرنے والا اس لئے کہ وعدہ پروردگار ہے قرآن نے صاف وعدہ کیا ہے جو لوگ اللہ کو اپنا رب کہتے ہیں پھر اس پر ثابت خدم رہتے ہیں ریزلٹ ریزلٹ ویل بی دیر اور ملائک ان پر آتے ہیں یعنی they will be سیکس فل they will be given good ٹائدنگ کہ you are کامیاب ہیں یہ دیکھا ہم نے آنکھوں میں آنکھوں کے سامنے کہ کمیونیٹی نے صحیح لیڈرشپ اور صحیح پیرامیٹر پر کام کر کے اس بات کو حاصل دنیاوی گین کی وہ بھی ملنے والی ہے وہ بھی انشاءاللہ بہت جلدی دنیا کو پتا چلے گا کہ یہ ریزس کرنے کا فائدہ کتنا ہے اب یہ جو کھلبلی مچی ہوئی ہے پورے میڈل اسٹ میں زائون اس رجیم سے ہاتھ ملا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی ترقی انہیں کھل رہی ہے حالان کہ مسلمانوں کو ایک دوسرے کی ترقی سے کھل نہیں چاہیے لیکن چونکہ ایک ہی امبر اللہ کے انڈر رہتے ہیں اسی لئے ان کو کرنا ہی ہے اور ان کی اپنی سے نہیں ہے ان کا اپنا سٹین پوائنٹ نہیں ہے اس لئے کہ وہ سلیوری ہے اس لئے مولا ملممنین سلوات پڑے محمد والے محمد اللہ نے فرمایا ہے لا تکن عبد غیرک وقد جعلك اللہ حرہ don't be slave of others اللہ نے تم کو free بنایا کسی کے غلام مد بنو independent رہو thinking تمہاری independent رہ اور تم سب سے زیادہ قوی ہوں تم بہترین نیشن ہو بہترین ایڈیالوجی تمہارے پاس ہے go ahead don't worry لوگوں کے باتوں میں مت آؤ جیسے فارسی میں کہتے ہیں مارا آزین چے کہ گاؤ آمد خرفت مجھے راستہ جانا ہے یہ گائی آ جائے بیچ میں گھدا آ جائے اس سے ہم کو کیا فرق پڑھنے والا نہیں تو کل تک کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے practical intellect میں ہم لوگ فیل ہوئے انشاءاللہ اس پہ invest کرنا میں آئندہ بحث کروں گا آج جس بات کی مجھے بحث کرنی ہے وہ بحث ہے پہلی وحی the first revelation وحی کو سمجھ نا ہے اسی practical intellect کو سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب مل کر انشاءاللہ بحال رہی ایک سلوات پڑھئے محمد والمحمد اللہ اللہ صلی محمد والمحمد وآج وآج نہ ہو صحیح معلومات آپ تک پہنچ آج جو بحث ہے وحی اور intelligence انسان انٹلیکٹ اور پر وحی کو کیسے حضم کر سکتا ہے میں خود سمجھوں اس کو پھر اگر کوئی دوسرا سوال کرے revelation کو سوال کرے تو میں کیسے جواب دے سکتا اس کے لئے مجھ ایک چھوٹ سے مقدمے سے گزرنا ہے میرے ساتھ رہی ہے انشاءاللہ منابع معرفت منابع کہتے ہیں resources sources جیسے یہ کتاب کا منابع کیا ہے یہ کتاب کا resources کیا ہے منابع جو ہیں resources کو کہتے ہیں sources کو کہتے ہیں پہچان نئے کے sources کیا ہیں knowledge کے sources کیا ہیں یہ جو science جس کو کہتے ہیں اس کا source کیا ہے پہلا source ہے حواس human senses یہ اس سلسلے میں دو اگر گروپ کو تقسیم کریں existing humanity کو انسان کو وہ دو حصوں میں تقسیم ہوگی ایک کا نام ہے secular ایک کا نام ہے religious secular دنیا وہ ہے جس نے reject کر دیا ہے religion کی logic کو اس کو کہتے ہیں secular ممکن ہے کہ کوئی مسلمان آئیسی باتیں کرتا ہوں جو secular ہو لیکن اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے secularity اسلام نہیں ہے اسلام ایک مستقل فکر رکھتا ہے تو یہ دو فکر ہے ایک secular فکر ہے اور ایک ہے religious basic religion basic یہ دو intellect میں دونوں believe کرتے ہیں کہ first and foremost source پہلا اور بہت اہم source ہے انسان کے حواس حواس یعنی senses of human being لیجے قرآن کی آیت بڑھتا ہوں یہ کس کیلئے religious people کے لیے یہ سورہ نحل 16 chapter ہے 78 آیت ہے اگر آپ بیٹھے وی فیملی کے ساتھ قرآن کھل سکتے ہیں واللہ اخرج من بتون امہات لا تعلمون شیع اللہ نے تمہیں جب ماں کے وم سے نکال ماں کے شکم سے تم لوگ جب نکلے تم کو کچھ بھی تمہیں کچھ معلوم نہیں تھا اب چونکہ ایک انسان پیدا ہو ہے اسے کچھ معلوم نہیں ہے مگر resources دیئے ہیں sources دیئے ہیں وہ کیا ہے وَجْعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْبَسَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ سو بیوٹی فل فائیو سینسس ہیں اور خوزن نوجانوں کو سمجھانے کے لئے دیکھئے قرآن میں جب بھی سینسس کو گفتو کرتا ہے پہلے جس چیز کو سینسس کرتا ہے وہ سامع سامع کے معنی ہیئرین اور اللہ کا نام بھی پہلے آتا ہے سمیع بسیرہ پور قرآن میں بسیرم سمیع نہیں ہے it's a very amazing these things جو جب قرآن میں discover کرتے ہیں کیوں پہلے سمیع ہے کیوں بعد میں بسیر ہے آپ دکشنری اٹھائیے جو بھی ورڈ اٹھائیں گے 90% ورڈز کا تعلق سماع سے ہے یعنی ہیئرنگ سے ہے اور بہت کم کا تعلق ہے سائٹ سے اس لئے کہ انسان دیکھ کر کے علم بہت کم حاصل کرتا ہے سن کر کے بہت حاصل کرتا ہے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ ماں کے شکم میں کون سا سنس پہلا کام کرتا ہے کہتے ہیں کہ جب فور مند کا بیبی ہو جاتا ہے آج کی سائنس لیکن ہمارے پاس اور بیلیوز ہیں ابتدا سے بیلیوز اس وقت سے وہ نطفہ سن رہا ہے وہ جو ڈیولیپمنٹ ہو رہا ہے بچہ ماں کے شکم میں کیا سن رہا ہے جو باہر کی آوازیں سن رہا ہے اگر ماں قرآن پڑھ رہی ہے تو سن رہا ہے اگر ماں مجلسیں سن رہی ہیں تو سن رہا ہے اگر ماں گانے سن رہی ہے کیٹس کہتے ہیں ان کی ماں سے جب پوچھا گیا ہے ان کی میموری کیسے اچھی ہوئی اکثر انہوں نے کہا ہے کہ یہ میں اپنے شکم میں جب بچہ تھا میں نے پٹیچ کیا عجیب و غریب ہے آپ پتا چلا کہ جب جناب خدیجت القبرہ صلوات اللہ سلام علیہ سلام پڑھے اللہ ہوں سلام بیکاز آف ہر ریلیشن رسول اللہ سے جب ہو گیا تو کفار قرش سب لوگ جو فرینڈ شپ جو سب دور ہو گئے جب آپ بیٹی آپ کے شکم میں تھی فاطمہ صلوات اللہ سلام علیہ چنانچہ کسی نے خدیجت القبرہ سے پوچھا کہ آپ شاید گھبراتی اس لئے کوئی عورت آتی نہیں قریب شہزادی نے فرمایا کہ میں بیٹی سے بات کرتی وہ مجھ سے بات کرتی یہ بہت اہم ہے انسان کے شکم میں عورت کے شکم میں پہلا جو سنس کام کرتا ہے وہ سماعت اس سے پتا چلتا کہ سماعت کے سلسلے میں اسلام نے بیڈروم ایتھکس جو بتائے ہیں ہزبین اور وائف کے درمیان خوصا بچہ جب پیدا ہونے سے پہلے اگر پلاننگ اس کے لئے بتایا گیا ہے کہ آپ بیٹی بیٹی اس لئے کے بہت ہی اہم چیز ہے پہلی چیز کیا ہے سماعت دوسری چیز کیا ہے بسارت این سائٹ ہیئرنگ پاور سیئنگ پاور یہ سینسس ہے قرآن نے پانچ میں دو کو لیا ہے دوسری جو سینسس ہیں ٹچ سمیل ٹیسٹ یہ جو ہیں بہت کم ہیں گینے چونے ہیں مگر سماعت سب سے زیادہ ہے یعنی ہیئرنگ بہت زیادہ ہے اور سیئنگ سیکنڈ لائن میں اسی لئے قرآن نے دو کا تذکرہ کیا ہے وہی بات ہم کہہ رہے ہیں پریکٹیکل انٹلیک وال افعیدہ افعیدہ سے مراد دل دل سے مراد یعنی انسان کی عقل ہم نے تجھ کو کان دیے ہم نے تجھ کو آنکھ دی ہم نے تجھ کو عقل دی کہہ کے لئے لعل لکم تشکرون you be thankful to یہ نعمتیں دیں تو سیکلر دنیا بھی سینسس کو مانتی ہے ریلیجن کی دنیا بھی سینسس کو مانتی ہے یہ فرسٹ سورس سیکنڈ سورس جس کو کہتے ہیں فطرت فطرہ نا نا human instinct مثلا کسی communist کو کسی atheist سے پوچھیں چوری کرو وہ کہے کہ نہیں چوری اچھی چیز نہیں ہے جھوٹ بولو کہنا جھوٹ بولنا چاہ نہیں ہے تم ریلیجن نہیں ہے اس سے ریلیجن سے کوئی تعلق نہیں تو مانو انر فطرت انسان کی اللہ نے اس طرح سے ڈالی ہے کہ وہ مذہب ہو یا نہ ہو بلیو کرتا ہے نیکی نیکی ہے برائی برائی قرآن یہ کہتا ہے نفس اللہ نے ہیومن نفس کو وجود کو بیلنس پیدا کیا ایچ ایوری آنکھ جا ہونا چاہیے کان جا ہونا چاہیے اور یہ جو جین ہیں ایک امیزن دنیا ہے پورے ہیومن باڈی کی اس کی سٹڈی کر رہے تو انسان کی ذہین پریشان ہو جاتا ہے آنکھ کی دنیا ہے کان کی دنیا ہے زبان کی دنیا ایک دنیا قیامت ہے اسی لئے قرآن کہتا ہے سنوری ہم ہم لوگ بہت جلد نشانیاں کہاں پر یونیورس میں اور پھر کہاں اندر انسان کے اندر سنوری ہم 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 ایتنا یقین ہو جاتا ہے کہ قرآن یہ دعویٰ کرتا ہے اور آج چنانچہ ہیومن جینز کی جو اسٹڈی ہو رہی ہے تقریباً یہ کمپلیسٹی کے بعد مجبور ہو گئے ہیں کہ ہیومن جینز کا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے ایک سلوات پڑھے مانا تو یہ نفس انسان مسوہ ہے یعنی بیلنس ہے پھر اس کے بعد کیا پیدا کیا خدا نے اس کو کیا دیا فَأَلْهَمَهَا انسپائر کیا یہ فطرت ہے جس کو کہتے ہیں ہیومن انسٹنکٹ ہیومن انسٹنکٹ کو انسپائر کیا یہ قرآن کہہ رہا ہے اور آج کی سیکیولر دنیا بھی مانتی ہے جھوٹ برا ہے چوری بری ہے دھوکہ کرنا برا ہے قتل کرنا برا ہے کرمنا لوجی دنیا موجود ہے کام پر سیکیولر دنیا یہ دو چیزیں ایک حواس دوسرے فطرت تیسری جو ہے ہسٹری ہسٹری کو بھی سیکیولر دنیا مانتی ہے ہم بھی مانتے قرآن کی آیت دے رہا ہوں قرآن کی آیت ہے عجیب و غریب اتامرون الناس ایک سلوات پڑھیں محمد وعالی محمد پر اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد قل سیرو فیل ارد فاندر کیف کان آقیبت المکذبی سورہ انعام سکس چاپٹر ایلیونت آیت گو دنیا پھرو جاؤ جہاں دنیا کے کسی کوش میں جانا گھر میں ایک جگہ چپکو بھی نہیں گو دنیا بلکہ کہا جاتا کہ یہ ویزے ویزے کی چکر یہ دنیا نے لگائی ہے اللہ نے کوئی ایسی چکر نہیں لگائی ہے یہ جو برڈز ہیں یہاں سے وہاں ایس سے ویسٹ نور سے سفر کرتے ہیں مائسور میں ایک قریب سٹی چنڈرہ پیٹن میں ایک جگہ ہے برڈ سینچوری وہاں جائیے سپٹمبر کے زمانے میں سارے یہی زمانے میں سارے دنیا کے برڈز آتے ہیں بغیر ویزے کے آتے ہیں انڈیا کو فطرت ہونا چاہیے کہ یہ ویزے کی چکر وغیر انشاءاللہ مولا امام زمانہ کا حکومت ہوگی یہ پوری گلو بھی ایک حکومت ہوگی سارواد پڑے محمد اللہ مصول اللہ محمد قرآن انکریج کرتا ہے جاؤ دنیا پھیروں سائر کروں مونڈر دا ورڈ کائی کے لیے you have to study فندرو فندرو کے معنی ہے in a deep study کرو اسی کنٹری میں جھٹلانے والوں کا کیا حشر انڈیا کی ہسٹری پڑھئے five thousand years سے لے کر ہسٹری پڑھئے ظالم اور ظالمین کی ہسٹری پڑھئے جنہوں نے انکار کر دیا ہے گاڈ کو ان کی ہسٹری پڑھئے میں کہتا ہوں یہاں پر میں کنیڈا میں جو ریڈ انڈینز جنس کو کہتے ہیں نیٹیوز کہتے ہیں کنیڈا میں جو لوگ وہ ریڈن ہیں ہم لوگ سب انویڈرز ہیں انہیں جتنے بھی حکومت چلا رہے ہیں سب انویڈرز ہیں مگر اصل یہاں کہ نیٹیو آج بھی ہیں لیکن ان کے حالت بہت خراب کر کے رکھی گئی ہے ایک عجیب تاریخ ہے اسی طرح سے امریکہ میں نیٹیو امریکنز ہیں ان کے ساتھ جو ظلم ہوا آپ کبھی آن لائن جا کر کے یوٹیوب میں ریسرچ کیجئے ہنڈرز اف تھاؤزنز کو سلیب بنایا گیا مارا گیا تو یہ انویڈرز یہ فاؤنڈ نہیں کرے کسی نے امریکہ کو فائنڈ نہیں کیا کینڈا کو فائنڈ نہیں کیا they invaded the countries قرآن یہ کہتا ہے کہ you have to travel travel مگر کیا کنڈیشن ہے travel کرنے کی یہ ریسرچ ابوڈ the human history انسانوں کی history اور وہ history جنہوں نے deny کیا ہے ان کا consequences کیا ہوئے یہ ہو گیا history secular دنیا بھی history کو مانتی ہے world of religion بھی history کو مانتے ہیں تو تین ہو گئے number one حواس number two فطرت number three تاریخ اب آئیے fourth عقل جس کے ہم نے تین دن بحث کی ہے عقل یعنی intellect secular دنیا بھی مانتی عقل کو religious دنیا بھی مانتی بلکہ قرآن کا ایک عجیب غریب ہے لفظ عقل قرآن میں نہیں حالان کہ arabی لفظ ہے the word عقل نہیں ہے یعنی عقل کہتے ہیں یہ infinitive ہے نہیں use ہوا قرآن میں جب بھی use ہوا ہے افلا صورت میں ہوا انٹیلیکٹ وہی ہے جو active ہو ورنہ وہ انٹیلیکٹ نہیں ہے یہ hint ہے قرآن جو دے رہا ہے تو قرآن مجید بھی encourage کرتا ہے عقل کو استعمال کرنے کے لئے secular دنیا بھی encourage کرتی ہے عقل کو استعمال کرنے کے لئے کتنی سور resources ہو گئے چار بہت اچھی طرح سمجھ اچھی طرح سے پہلا resource حواس انہیں انسان کے حواس خمسہ جس کو کہتے ہیں census دوسرا resource human instinct انسان کی فطرت نمبر تیسرا resource تاریخ نمبر فور resource کیا ہے وہ ہے آپ کی بہت ہی اچھی چیز عقل ہو گئی بات اب یہاں پر فیفت چیز ہے جہاں سے ہماری line الگ ہو جاتی religion کی secular دنیا staff ہو جاتی ہے وہ کیا چیز ہے وہ ہے وحی ہیں میرے ساتھ آپ کو چار resources کو resources کو secular دنیا بھی مانتی ہے religion کی دنیا بھی مانتی ہے یہ چار resources ہیں مگر پانچ ما source ہے جس کو ہم لوگ جو بحث کر رہے آج جو بحث کر رہا ہوں ہیں وحی پر وحی انہ revelation ہماری بحث ہے پہلی وحی اقرآ تو پہلے ہم وحی کو سمجھیں اس کے بعد اقرآ کو سمجھیں گے تو ہم نے تین دن عقل پہ کام کیا عقل کو reasoning پہ تاکہ یہ اس اس کریں کہ آج مسلمانوں کی حالت کیوں ہو گئی اس طرح سے اس لئے کہ پریکٹیکل انٹلیکٹ ہم نے استعمال نہیں کیا سب کو جنت جانا تھا اس لئے وہ کون سے مولوی خسن ہے جو فری میں جنت باڑھتا ہے محنت نہیں کرنا ہے جنت چلے جا اور ہم یہ کہتے ہیں جنت بنانا اس دنیا کو ہمارا چالنج ہے اللہم سلام اب یہاں پر یہ جو وحی کو خسن میں نوجوانوں سے میرے بچے میرے بچوں میرے بیٹیاں اگر یہ مجلس سمجھ میں آجا ہے یہ تین دن کی محنت کے بعد آج بہت ہی اہم پوائنٹ پر پہنچے ہم پھر کل سے ہم اصل موضوع کی طرف آئیں گے انشاءاللہ کوشش کریں گے اگر آج سمجھ میں بات نہیں آئے تو ہم پھر رین فورس کریں گے کل بھی لازمی ہے اور خدا کا شکر ہے کہ آپ لوگ سن رہے ہیں اور الحمد اللہ توجہ کر رہے ہیں ایم پلیس توجہ ری ایکشنز اللہ تمام مومنین کی سلامتی سلامتی امام زمانہ کے لئے درود پڑھیں محمد والے محمد پر اللہ مصول محمد والے محمد اچھا بحث کیا ہوگی آج وحی وہ ریزورس ہے جس کو سیکیولر دنیا مانتی نہیں ہے کلیش کیوں ہیں اسی وجہ سے سیکیولر دنیا بولتی ہے موت مرنے کے بعد ہم سب کچھ بھی نہیں ہے ننگے پھیرو کسی کو لوٹ ہو کھاؤ پیو صرف کنٹری تم پاورفل ہو جاؤ پاورفل کنٹری ہونے کے بعد جتنا لوٹ نائے لوٹ جتنا قتل کر نائے کرو جتنے شہروں کو برباد کرنا ہے برباد کرو اور یہ بلیم کرتے ہیں کہ ریلیجن پر پرابلم ہے جتنا گندگی دنیا میں بسائی ہے کسی اور نے نہیں نگا ساکی ہیروشیما اور اس کے بعد سیکنڈ سے پہلے ملین سف انسانوں کو مارا گیا اور ابھی ہال ہی میں ایراق اور ایران اس کے بعد یہ جو آئیسیس کا مسئلہ یہ پورے سیکیولر دنیا کے نتائج اس کا ریلیجن سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے کوئی بھی مذہب اگر وہ ریلیجن ہے خواہ جوڈائیزم ہو خواہ کرسچانیٹی ہو خواہ حتی ہیومن یعنی ہندو میتھ بھی کیوں نہ ہو ظلم کرنے کی اجازت نہیں دیتی اگر ریلیجن ہے کسی طرح سے وہ ظلم کی اجازت نہیں دیتا یعنی انجسٹس کرولٹی قتل و غارت کی اجازت نہیں دیتا تو سیکیولر دنیا چار ریزورس پر رک گئی حواس فطرت تاریخ عقل ہم لوگ ذرا سا آگے بڑے وہ کیا ہیں کہ اس دنیا سے ہٹ کر ایک ایسی دنیا ہے جس کا نام ہے ریولیشن وحی بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام ذالک الكتاب لا رائب فی ہے خود اللی المتقین یہ کتاب میں نو ڈاؤٹ ابوڈ ایت انشاء اللہ ہم اس کو ذرا سا اگزام کریں گے طور پہ جائیں گے اور انالیٹیکل انٹیلیکٹ کو یوز کریں گے اور اس کے بعد پریکٹیکالٹی بھی بتائیں گے اس لئے کہ اقل اگر پریکٹیکل نہیں ہو تو بیکار ہے اس کے بعد اللہ دین یؤمنون بالغائب یہی سے سیکیولر دنیا سٹاپ ہو جاتی ہے ہم لوگ پرواز کرتے ہم لوگ جو ہے ٹیک آف کرتے ہیں یہ میٹیلیسٹک ریلم جس کو کہتے ہیں ناسوت عالم ناسوت میٹیلیسٹک ریلم یہاں پر رکنا اسلام یہ کہتا ہے ریلیجن یہ کہتا ہے یہ تمہاری اٹیشمنٹ ہے جیسے اگر پلین اوڑ رہا ہے سب سے زیادہ اس کو یہ انرجی کب ضرور پڑتی ہے ٹیک آف کے وقت اور جیسے جیسے اوپر چلے جاتا ہوا تین ہوتی چلے جاتی کم ہوتی چلے جاتی اور جب گریویٹی کے اوپر چلے جاتا تو فری ہو جاتا اسی طرح سے ٹھیک اسی طرح سے یہ چار گریویٹی سے جب تک نہیں نکلیں گے اس وقت تک وہی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے نوجوانوں انٹلیک میں آنے والی چیز ہے یا نہیں ہے یہ بحث آج کی اور اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو انشاءاللہ بحق محمد وآل محمد آپ تمام سلامات رکھیں اس کو کنوے کیجئے آپ کو حضم کیجئے اور دین پر اور یقین رکھئے یہ بہترین دین ہے یومنون بالغیب جب یہ کہتے ہم اشہدو اللہ الہ اللہ یعنی I bear witness there is no god but اللہ witness کون بیر کرتا ہے مسئلہ خدا نخصہ کوٹ میں گئے تو اگر آپ مسلمان ہیں تو قرآن پر ہاتھ رکھ بولو I promise I bear witness یہ میں نے دیکھا یہ قتل دیکھا یا ایک 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 دیکھا یہ witness کرا ٹھیک قرآن نے کہتا کہ wrong witness دینا جو ہے بہت بڑا گناہ ہے اشہد ہے اس گناہ سے بہت رہے you cannot گواہی میں آپ بربات نہیں کر سکتے اب آئیے اشہد کہہ رہا ہے موزن اشہد اللہ الہ اللہ اشہد اللہ الہ اللہ I bear witness میں گواہی دیتا did you see him اللہ کو دیکھا ہوئی پھر کیسے کہہ رہا جھوٹ اشہد کیسے کہہ رہا ہے تو معلومہ ایک مسلمان جب اشہد کہتا ہے مگر اسے یقین ہے کہ there is one زعلب یمانین مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علی حسرات اللہ محمد وآل محمد سے پوچھا مولا کہ آپ نے دیکھ لیا اس طرح سے عبادت کرتے ہیں مولا نے فرمایا نہ دیکھا ہوتا تو عبادت ہی نہیں کرتا if I haven't seen him I could not do I will never would have ناج البلاغ ہمیں قصہ وزعلب پریشان ہو جائے قرآن یہ کہتا ہے اللہ کو کوئی نہیں دے سکتا مولا بول رہا ہی میں دیکھ چکا ہوں مولا نے ان آنکھوں سے نہیں معرفت کی نگاہوں سے ہارٹ آئیز آئی ہارٹ میرا عجود اس کو دیکھ رہا ہے اس پوائنٹ پر پہنچنا ہم جیسے لے لوگوں کے لئے ہم جیسے ہم تو میں مج جیسے لئے کیسے ہو سکتا ہے کیسے ممکن ہے ایک بہت بڑا سوال ہے میں آپ کو آسان طریقہ بتاتا ہوں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کل پر سو یہ اور مثال آپ کو دیں خصوصا نوجوان نسلوں کے لئے بہت ضروری ہے وحی کو عقل کے میار پہ بہچان یعنی ریولیشن کو انیلیٹیکل انٹلیکٹ اور پریکٹیکل انٹلیکٹ پہ لانا یہ ممکن ہے میں لاؤں آج ایک مثال دوں گا آپ کو آج کی دنیا میں دو تھیوریز کو ری انفورس کرتے رہے تو مسلسل سارے دنیا میں انفورسٹیز کالجز میں تھیوری آف ایولوشن ڈاروین کی تھیوری ایسے پڑھاتے ہیں جیسے یقین ہے کہ بلکل ایس 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 ریالیٹی حالانکہ روز چینج ہو رہے ہیں حالات روز اسکیویشن ہو رہا ہے روز ڈگنگ ہو رہی ہے آردھ کی روز دیکھ رہے ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک چند سال پہلے ٹورونٹو اسٹار یا کا نیوز پہ پہ تھا اس کی ہیڈ لائن میں تھا دی تھیوری آف ایولوشن ہز بین شکن ڈاروین کی تھیوری شکن ہوگی کیا ہوا ممباسہ ممباسہ کینیا کا ایک شہر جہاں پہ ہمارے شیعہ بھی ہیں میں کئی سال جا چکا ہوں دو سال پہلے میں عربین میں ماں تھا اچھے مومنین ماشاءاللہ ممباسہ میں غار میں ایک سکھیلٹن ملا انسان کا دھیان چاہ جب لاب میں لے جا کر تحقیق کیا معلوم ہوا کہ وہ ایٹ ملین ایئرز کا ہے تو پھر یہ پوری تھیوری خراب ہوگی اس کے بعد پھر رون اخبار میں نہیں دیا کہیں اس کو چھپانے کوش کی یہ مجلس پڑ رہا ہوں مجھے جواب دینا ہے اب میں لے جاتا ہوں ریلیجن کی طرف مولی علی علیہ سلام سے سلوات پڑے مہ مولا سے پوچھا گیا آدم سے پہلے کھون اس کو سمجھنے کے لیے زمین کی جو ایج ہے 5 بلین یئرز 5 بلین یئرز دس ارد 5 بلین یئرز کے معنی کیا ہے پانچ عرب سال اور ہم جس آدم کی جن ریشن ہے وہ 20 25 000 سے زیار آدھا نہیں ہے تو آبیس کوسچین ہے کہ آدم تو یہ آج ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے اس وقت بھی ذہن میں ہم ہی سمارٹ نہیں ہے ہر دور میں انسان سمارٹ لوگ تھے سوال کرتے تھے مولا سوال کیا کہ ہون تھے آدم سے پہلے مولا نے فرما آدم پھر اس نے کہ اس سے پہلے مولا نے کہ ہزار ہزار آدم تھاؤزنس آدم اس لئے فائیب بلین یئرز کے معنی ایسے ہی نہیں ہے تو چونکہ مجھ سے ریلیٹڈ نہیں ہے اس دنیا کا پہچان نے سے میرے زیادہ سر پھوڑی نہیں ہے میری ابتداء کیا ہے مجھے کہاں جانا ہے یہ حقیقت ہے تو جب انسان کو ہم کیا سمجھتے ہیں یہ جو تھیوری آف ارسٹو ارسٹاٹل کی تھیوری کیا تھی تھیوری یہی تھی کہ انسان ہیوان ناتق چنانچہ فلوسفی میں جو پڑھایا جاتا ہے فلوسفی میں یہ پڑھاتے ہیں ہیوان ناتق انسان کون ہے ہیوان ہے مگر بولنے والا ہیوان ہے ہیوان باسر دیکھنے والا ہیوان ہے ہیوان سامع بولنے والا ہیوان ہے یہ انسان حقیقت میں ہیوان ہے جب بھائی کا بہن کا چچا کا بھتیجے کا پڑوسیوں کا کوئی خیالی نہیں کرتا تو ہیوان 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 ہی تو ہے تو یہ ہیوان ہے اس کو کہتا ہے ہیوان ناتق قرآن نے اس تھیوری کو رانگ ثابت کیا بہت اچھی طرح سمجھے اس چیز کو قرآن نے کہا قرآن نے کہا قرآن نے ثابت کیا انسان بلکل یونیک ہے یونیورس سے کیسے یونیک ہے کہ وہ ریپریزنٹیٹیو ہے اللہ کا خلافت اللہ اس کے پاس ہے ہی ریپریزنٹیو ٹو اللہ ایک چیز یہ اس چیز کو کب ظاہر کیا قرآن کی یہ بات کو ارس ٹارٹل کے ڈھائے ہزار فلسفی کو آیت اللہ جواد آمولی نے دھجیاں وڑا دی قرآن کے ان آیتوں سے یہ کہہ کر کہ انسان حیوان ناتق نہیں ہیں انسان اللہ کا خلیفہ ہے اور ریسپونسبل بیئنگ ہے یہ دو کمپلیٹلی ٹو ڈیفرنٹ زمین آسمان کا فرق ہو گیا یہ تھیوری تھی لیکن پریکٹیکل آج دیکھا جائے اس کو ثابت کیا آیت اللہ جواد آمولی نے قرآن کے اس بات کو ابھی حال ہی میں ارسٹاٹل نے 2500 پہلے اس نے یہ بتایا تھا ہیوان ایدان ناتق آج بھی یونیورسٹیز میں یہ فلوسفی چلتی ہے ایک بات دوسری بات جو سمجھ نہیں کی ہے وہ بہت ہی اہم ہے کہ انسان ڈاروین کی تھیوری کی طرح ایپ سے نہیں ہے جانوروں سے نہیں آیا بندر سے نہیں آیا بلکہ انسان اللہ نے لما خلق تو بیادی شیطان سے پہنچا اللہ نے تم نے کیوں نہیں سجدہ کیا کیوں نہیں سجدہ کیا میں نے دو ہاتھوں سے اس کو پیدا کیا تھا اللہ کے کوئی ہاتھ ہے ہاتھ سے مراد جیسے میں آپ سمپل بات ہوں میں کسی آفیسر کے سامنے گئے ساری یہ میرا کام دیجی یہ فائل کو آگے بڑھا دیجی آفیسر نے کہ یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے میرے پاور میں نہیں ہے آج اردو میں بھی ہم لوگ استعمال کرتے ہیں ہندی میں بھی انگلش مطلب یہ میری نہیں ہے میرے پاور میں نہیں ہے اس کو کہتے ہاتھ آج بھی ہر زبان میں استعمال ہوتا ٹھیک اللہ یہ کہہ رہا کہ میں نے دو ہاتھوں سے دو پاور سے پیدا کیا ایک رحمانیت ہے اللہ اکبر ایک عدالت یہ دو ہاتھ ہیں جس سے اس کو پیدا کیا انسان پاور فل بیئنگ ہے جو دوسری کے لئے خدا نے یہ چیز استعمال دیکھ ایک سلوات پڑھ اللہ اللہ سلام بات آگی سمجھ میں اب آئیے اب انسان کو جو بار بار ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے تھیوری اف ایولوشن کے ذریعے سے انسان واضح ایپ یہ ترقی کر کی یہ آیا ہے ہمارا سوال رگ گیا کیسے آگے بڑھ بھئی اب تو باڈی میں بھی کچھ فرق ہونا چاہیے نہیں یہ رگ گیا کیسے تو پتا چلا کہ انسان اسی شیپ میں آیا اللہ نے اسی شیپ میں پیدا کیا اور دوسری تھیوری جو مسلسل ہم کو ری انفورس کرتے ہیں اس کا نام ہی تھیوری تھینگ گاڈ تھیوری اس کو کہتے ہیں بیگ بینگ تھیوری اور نام ہی تھیوری ہے تھیوری کے معنی فرضی آ فرضی اور ناللیج میں فرق ہے ناللیج کیا ہے 2 پلس 3 is equal to 5 یہ ہے ناللیج فرضی کیا ہے which changes constantly تھیوری constantly change ہوتا ہیں مگر ناللیج جو کبھی change ہوتی نہیں تو بیگ بینگ تھیوری بیگ بینگ تھیوری کیا ہے یہ ایک یونیورس جو ہیں یہ بلو اپ ہو ہو بلکل جیسے بلو اپ ہو ہو بلکل وقت ایک کے بعد دوسرا دوسرے بعد تیسرا یونیورس بن گئی 170 billion galaxies جو بن ایک جو انٹی تھی کون کہہ رہا ہے بیگ بینگ تھیوری پہلے تھیوری اف ایولوشن سمجھا کر کہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ انسان کا کوئی گارڈ وغیرہ نہیں ہے سیکیولر دنیا ہے یہ ایوال ہو کی یہاں پہ پہنچا ہے دوسری تھیوری یہ ہے کہ یونیورس جو آئیں ایک بگ بینگ یہ ایسا بم پھٹا اس کے بعد ایک چیز بن بن گی تو ہری کائنات بن گی یہ دو تھیوری کو آج بھی کالیجز میں ویسٹرن کانٹریز میں کان سٹینٹ آپ کو اخبار ہمیں روز آنا کہیں نہ کہیں سنائی دے گا ری انفورسمنٹ جھوٹ کوئی اتنا بولو کہ سچ لگنے لگے تاکہ انسان کو ایک ریسپونسبل نہ مانا کر سکتا ہے گندگی کر سکتا ہے عورت بکنی پین کی جا سکتی ہے ہجاب بیکار کی چیز ہے یہ تمام باقی کیوں اس لیے کہ ریلیجن کو ڈینے کرنا ہے یہ سیکیولر دنیا اب آئیے نوجوانوں قرآن کھولو اپنے گھر میں کمفرٹیبل سورہ نمبر ٹوئنٹی ون ابھی میرے سامنے کھولیے سامنے قرآن سورہ نمبر ٹوئنٹی ون آیت نمبر ٹھرٹی یہ تھیوری آف ایولوشن تھیوری آف بگ بینک تھیوری ہاف لی گئی قرآن سے آدھی بات کو لے لیا آدھی بات کو چھوڑ دیا لا الہ کو لیا اللہ کو چھوڑ دیا جو اہم ہے نو گاڈ کو لے لیا there is god اس کو چھوڑ دیا ثابت کر رہا ہوں چودہ سو سال پہلے یہ قرآن نازل ہوا ہے talks about this big بینک کھولا اپنے سورہ کیا لکھا ہوئا ہے اولم یر اللذین کفر ان السماوات وال ارد کانت رتق اللہ اکبر نون بیلیور کافرین کیا یہ نہیں جانتے کہ یہ یونیور جو تھی one joint entity تھی اللہ اکبر چودہ سو سال پہلے پوری یونیور one joint تھی قرآن کہہ رہا ہے اس کو کون لے لیا ان لوگوں نے کیا big bang تھیوری نے اب یہاں پر ہمارا اور ان کا راست جدہ ہو رہا ہے قرآن کہہ رہا کہ we cause them to explode یہ split جو ہوا ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کیا یہ جو اللہ کہہ رہا ہے ہم نے کیا اس کو انہوں نے نکال دیا فرس پارٹ کو جو بگ bang ہے جو قرآن کہہ رہا ہے اس کو ذکر کیا ہے اور اسی لیے یہ تھیوری half of the تھیوری ہے اور سے ہم ثابت کریں گے انشاءاللہ it is wrong and wrong wrong کیوں میرے جیسے اقل میرے جیسے تھوڑی سی اقل استعمال کرنے والے کے لیے calculation میں جب بیٹھتا ہوں یہ impossible معلوم ہوتا ہے قرآن سورہ انبیاء میں اس تھیوری کو پیش کیا universe was one joint entity explode کرنے والا اس کو split کرنے والا فَفَتَقْنَهُمَا کون ہے اللہ کی ذات ہے سروار پڑھے محمد والے محمد اللہ سوال محمد اس کے بعد ہے وَجْعَلَّ مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْئِن حَي یہ سائنس کا سب سے بیوٹیفل life comes with water قرآن چودہ سو سال پہلے life comes with water سیم آیت کی continuation اب یہ جو exploration ہو رہا ہے دنیا پھرنا چاہتے ہیں مارس پہ جانا چاہتے ہیں what they are looking اگر water ہے there has to have life قرآن یہ کہتا ہے کہ water is equal to life life is equal to water چودہ سو سال پہلے لیاب نہیں تھا ریسرچ کی جگہ نہیں تھے آگے ہی بات ایک سلوات پڑھے محمد اللہ سوال محمد رسول سمندروں کی بات کی بغیر سمندروں میں سفر کیے کہ what is this source اس کا نام ہے وحی اور ہماری انٹلیک کہتی ہے کہ ہماری انٹلیک رانگ ہو سکتی ہے یہ وحی غلط نہیں ہو سکتی اس لیے کہ یہ وحی آ رہی ہے اس سے جو خالق یہ ہمارے یقین کے لیے کافی ہے کل انشاءاللہ ہم اس کو اور نوجوانوں کو reinforce کرنے کے لیے practical انٹلیکٹ اس کی طرف گفتگو کرتے ہوئے اس وحی کو سمجھیں گے انشاءاللہ اکثر وات پڑھیں محمد وات محمد واجعل من الماء اکل شئین حی ہر چیز کی جو حیات ہے وہ پانی سے پانی محمد ویٹا سید سجاد جب پلٹ کر مدینہ جانا ہمارے چاہنے والوں ہمارا سلام کہنا اور کہنا کہ جب کبھی پانی پینا واتر کتنی اہم چیز ہے حیات واتر آپ جانتے ہیں جنگ سفین میں معاویہ کی فوج نے پانی پہ قبضہ کیا ہوا مولا امیر المامنی نے اپنے فوجوں کو ایک سرمن دیا کہ عزت کی زندگی چاہتے ہو تو جا کر قبضہ کرو پانی لے لو یا ذلت مور جاؤ اسی طرح سے پیاسے میں خلاصہ کر رہا ہوں بہت ہی سرمن مولا امیر موجود ہے چنانچہ فوج گئی قبضہ کر لیا اور آرمی آف ماویہ کو اٹھا دیا جب ماویہ کی آرمی نے لیا تھا اس وقت ان لوگوں نے گھاٹ پہ لگا دیا لوگوں کو کہ پانی نہ جائے مولا علی کے فوج تک تو کربلا پہلے نہیں ہے کربلا سے پہلے یہ پوری ایکسپیرمنٹ کی گئی ہے جب مولا نے قبضہ کر لیا واپس آپ چاہنے والے نے کہا کہ مولا ان لوگوں نے بند کیا تھا ٹٹ فور ٹوٹ ہمیں قرآن کہتا ہے جس طرح سے تمہارے ساتھ کیا گیا اس طرح سے تم جواب بنوئے ہی کرو مولا نے کہ یہ کام ہم نہیں کریں گے ہم پانی بن نہیں کریں گے اور اسی کا بیٹا حسین کربالہ کی طرف جا رہے ہیں ہور کی فوج ایک ہزار بیٹلین کا چیف تھا جب پہنچی ہے امام حسین کی خیام تک سب کتنی مطبع سنتے ہیں آپ پیاسی امام نے حکم دیا سب کو پانی پلائے جائے سب کو پانی بال پلائے جائے کون یہ فوج آ رہی ہیں ان کے خون کے لیے ان کے خلاف آ رہی ہے آرمی آف اینی می آج سینکشن کی بات کر رہا ہے یہ کون سا گران ہے تصور انسان کے اقدار ہیومن بیالیو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا اہل بیعت علیہ صلی علیہ ہاتھ میں لیا تھا اور لوگوں کو پانی پلا رہے تھے لوگ پانی پی رہے تھے یہ شخص جب ہاتھ رکھا اس کے ہاتھ ہلنے لگے تو مولا نے اس کے سر کو سینے سے لگا ہے کون دش پہن ہے قتل کرنے کے لیے آ رہے ہے کہ گبران نہیں پانی ہے پانی گبران نہیں پی ہو ہی ساکی کوسر کا بیٹا پانی پلا اس کے گھر کو اس کے بی بچوں پر اس کے خاندان پر پانی بن گیا جا رہا ہے اور پانی کا جب مسئلہ آتا ہے تو ہمیں ایک شہید بہت یاد جب بھی ہم پانی کہتے ہیں عباس جب بھی ہم پانی کہتے ہیں دو چیزیں ضرور یاد آئیں ایک پانی کے ساتھ عباس پانی کے ساتھ سکینہ زیارت زیارت پڑھتے ہیں ہم لوگ آزر آس ہٹ کر انشاءاللہ کل پھر دربار کی بات کریں زیارت میں کیا ٹکڑا زیارت وارث زیارت سائر شہدہ کے بے ابی انتم و امی ہمارے ماں باب اپا قربان ہمارے ماں باب اپا قربان ہمارے ماں باب اپا قربان ابباس کون ہے ابباس وہ روایتوں میں مقاتل میں کم از کم روز آشور امام حسین نے تین مرتبہ کم از کم تین مرتبہ کہا ابباس میں تجھ پر قربان ابباس جب کبھی کربلہ کے میدان سے کوئی آواز دیتا تھا شہید سلام کرتا تھا امام گھوڑے کو تیزی سے بڑا جاتے تھے پہنچ جاتے تھے ہرے کے پاس بے دھڑک چلے جاتے تھے خیام سے چلے جاتے تھے پہنچتے تھے کبھی پلٹ کر دیکھتے نہیں تھے جملہ کہوں رونے کے لئے کافی ہے جب ابباس نے حسین کو پکارا اب حسین دو کام تھے آگے بڑھتے تھے خیام کی طرف دیکھتے تھے آگے بڑھتے تھے کیوں اس لیے کہ کوئی حملہ نہ کر دے خیام کی طرف جب جب تک ابباس زندہ ہیں یقین ہیں کہ خیام کا وہ حصہ محفوظ ہے اب خیام جب ابباس جا سچ چکے ہیں ہو سکتا ہے ادھر سے حملہ ہو جائے حسین آگے مڑھتے تھے پیچھے ٹھکتے تھے آگے مڑھتے جب پہنچے ابباس کے قریب خدا کسی بھائی کو بھائی کو آم آواز آ رہی تھی موت اتنی محلت دے دے کہ مولا کی زیارت کرو مولا قریب پہنچے ابباس میں آگیا آنکھیں کھولو کہ مولا میں نے ماں سے سنا تھا جب پیدا ہوا تھا اس وقت تک آنکھیں نہیں کھولی تھی جب تک آپ کی گود میں نہیں آیا تھا اب جاتے جاتے بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ کی زیارت کرتے ہوئے چلے جاؤ مولا نے کہا بس کھولو آنکھیں کہ ایک آنکھ میں تیر ہے دوسری آنکھ میں خون ہے دونوں ہاتھوں سے مولا نے خون کو پوچھا اباس نے آنکھ آنکھ کھولی سانس اکڑ رہی تھی اس آنکھ کہا رک جاؤ رک جاؤ اباس جب تک جیتے رہے ہمیشہ آقا 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 ایک مطبع بھائی ایک مطبع بھائی کہے تو اباس نے یا آخا کہا سکینہ کی آس ٹوٹی کورا مچا واباس صلی اللہ وعلی الارواح اللہ حلت بفنائک وانو خد برح لک علیکم من السلام وابدن ما بقیت وابقی اللیل ونہار السلام علی الحسین وعلی ابن الحسین وعلی ابن الحسین فیالیتنا کن معکم فنفوز معکم فوز واللہ بہت سبھی مومنین بیمار ہیں واللتماس دعا کہا ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ممن یجیب المذتر اذا دعا ویکشف السو یجیب المذتر اذا دعا ویکشف سو یا کاشف ن分 تت وَبِحَقِ فَاطِمَا وَابِيهَا وَبَعْلِيهَا وَبَنِيهَا وَسِرِّ الْمُسْتَوْدِ فِي خُدَایَا جب ایمان خسن اس بیماری میں مبتلا ہے مالک ان تمام کو صحت کامل ہے عاجل آئین آئیت فرماؤ ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت قدور فرماؤ جو گودیاں خالی ہونے پر کر دے جو لڑکے لڑکیاں بن بیعہ کے ہیں ان کی بیعہ کر دے صفوف مسلمین کو متحد کر دے ہمیں باٹنے والی صحیحونی قوتوں کو باٹ دے خدا یا پروہ دگارہ مالک مراج رحبر کے سائے کو سلامت رکھ انقلاب اسلامی کو انقلاب مہدی تک ملا دے ہماری ورائن دانے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرماؤ پروہ دگارہ ہمارے مرہومین کے برزخی حالات کو بہتر سے بہتر کر دے مالک جل سے جلد مولا کا ظہور فرماؤ ہم سب کو ناصر و مشمار فرماؤ اللہم صلی اللہم مالک جلد مولاκ جلد مولا کا ظہور مالک جلد ملت صعیت